السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ اللہ پر شکر ہے میں بھی کیک ہوں اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ پروپریشنل میں کبھی کلاسز کر رہے ہیں تو ہماری پرس کلاس اپلوڈ ہو چکی ہے جو کہ جن لوگوں نے نہیں دیکھی ہے وہ پرس کلاس دیکھ رہی چاہیے میں اپنے ویڈیو کا لنک اس میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ ہمارے چارل پر نیو ہیں وہ لوگ ضرور چارل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دلک ایکن ضرور پرس کریں ہماری جو پروپریشنل میں کلاسز ہیں وہیں منڈے کو اور فرادی کو اپلوڈ ہوا کریں گی تو آپ لوگ ضرور دیکھیں گا اور اپنا پیار دیجئے گا اور اپریسیشن نلتی ہے جب آپ کو ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سکوری کی ویڈیوز دیکھنا اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں میکپ کو سمجھنا ہے دیکھیں دیکھ کے کر لینا میکپ ایک اور بات ہے لیکن آگے کسی کو سمجھانا ہوتا ہے ہمیں نولیج ہی نہیں ہوگا ہم صرف دیکھ کے پاپی کر کے میکپ کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کونس سکن پر کیسا میکپ کریں گے ہم عیوری سکن والے کے اوپر نورمال رنگت والے میکپ کریں وہ نہیں آئے گا اس لئے ہمیں سیکھنا بہت ضروری آپ کو میری ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اس سے آپ کا فائدہ ہے اس کو چلتے پھرتے سن سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ بیٹھ رہے ہیں لیکن اگر آپ بیٹھ کے تامل سے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو یہ آپ کا فائدہ ہے ہمیشہ دیکھیں ہم لوگ جب بھی کوئی exam دینے جاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی ہمیں پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں ابھی آپ میکپ کو یہی سمجھیں کہ اگر ہم نے اس کو سمجھا ہم نے اپنی skin tone کو سمجھا ہم نے اپنی skin tone کو سمجھا ہم نے toning اچھی کیا ہم نے color correcting تو ہماری base اچھی ہے اور ہماری base تب ہی اچھی ہو سکتی ہم اپنی پہلے step اچھ لیں گے تو جب ہماری base اچھی ہوگی تو ہم اس کے پر اچھی پڑھنٹنگ کریں گے اچھے eye makeup کریں گے اچھے lip makeup کریں گے اچھے control کریں گے چونکہ اگر ہم نے step by step سیکھنا ہے تو میری ویڈیوز کو ضرور دیکھا کریں ضرور سمجھا کریں جو آپ کو نہیں سمجھ پہیں اچھے ان پر کوئی پسٹن کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو ہر پسٹن کروں گے ضروری ہوگا تو اس کو شورٹ ویڈیوز بنا کے آپ کو دلگی تاکہ آپ کو دکھاؤں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم لوگوں کی skin type کیسے ہیں اور دوسری بات ہم نے 2nd step لیا کہ ہمارا سکین کو پرپ کیسے کرتے ہیں تو بیوز ہمیں اس کو نیکس ٹپ کریں گے ہم رہا سکین کو پرپ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں تو ہم سکین کو پرپ کریں تو میں آپ لوگ کو دکھاتے ہوں کہ یہ آپ لوگ کیلئے یہ تھی یہ آپ لوگ سکتے ہیں جس میں ہمارا سکین پرپ کرنے کے سکرپ پرپڑی کردی اس وقت خواستے ہوئے پرپڑی شکریہ پرپڑی شفتہ خواستے ہیں پہ جائے جیسا ظلہنی گا شوہ خواستے ہیں پہ پہ سکرپرپڑی پورٹس کو بند کرنے کی لیتا ہے جن کے پورٹس اوپن ہوتے ہیں پرائمر ہمارے سکن میں لگاتے ہیں چاہے جو ہے وہ اس کے درائی ہے چاہے جو ہے وہ اس کے درائی ہے تو اس سے ہمارے سکن میں سمودھ نہ ساہ جاتی ہے کیا اب ہمارا آج جو سکر ہے وہ ہے ہمارا کلر کریکٹنگ کا یعنی ہمیں پرائمر کے بعد جو ہمارے فیس پہ سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ کلر کریکٹنگ کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے فیس کے اوپر آپ کو پتہ ہے دارک سرکل ہوتے ہیں ایک سر لوگوں کے فیس پہ چھائیاں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے فیس پہ پہ پھر دشان ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے فیس پہ پھر تو ہمیں کلر کریکٹر یوز کرنا پڑتا ہے بےس کو دہانے سے پہلے جس سے ہمارے سکن وہ امن ٹون میں آجاتی ہے یعنی ہمارے فیس وہ امن ٹون میں آجاتے ہیں اور اس کے بعد پہ ہم لوگ رہتے ہیں کونسا سٹپ ہوتے ہیں سٹپ ہوتے ہیں سٹپ ہوتے ہیں سٹپ ہوتے ہیں کلر کریکٹنگ کا کلر کریکٹنگ کا کلر کریکٹنگ کا بنایا ہے کلر کریکٹنگ کا 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 تو میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتے جاتیوں کہ hemos add color punrei تو ہمارے پاس کجا color بن جاتا ہے Red color کے ساتھ mix in کرنے کے بعد ہمارے پاس orange color بن جاتے ہیں red اور yellow co mix کرنے سے ہمارے پاس orange pay fazem ہمارے پاس مکس کرنے کے ساتھ ہمارے پاس بنتا ہے اور اسی طرح جب ہم ریڈ اور بلو کلر کو مکس کرتے ہیں تو ہمارے پاس کلر بن جاتا ہے پرپل کلر یہ کلر بھی ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں اپنے پیس کی کلر کریکٹنگ کرنے جب تک ہمارے پیس کی کلر ایوین ٹون میں نہیں آئے گی ہم کوئی بھی تڑنے پسک کل کے کلر کریکٹنگ بدã اس کی کلر ریسزی سمجھنا Daleira تو ہمارے پرائمری کلر سے ہی مکسنگ کے بعد ہمارے سکینری کلرز نکلتے ہیں ٹھیک ہے دور سو سکتا ہے کہ میری ڈرائنگ آپ کو سمجھ بنا رہی ہوں جیسی یہ میں نے ایک ٹرائنگل بنا کے دکھایا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرائنگل بن گیا ہے پہلا ٹرائنگل یہ تھا ریڈ، یلو اور بلو سیکنڈ جو ہم نے ریڈ اور یلو جب مکس کیا تو اورنج بنا یلو اور بلو جب ہم نے مکس کیا تو گرین بنا ریڈ اور بلو جب ہم نے مکس کیا تو وہ پرکل بنا اور یہ ایک اور ٹرائنگل بن گیا وہ سکتے ہیں آپ لوگ کو یہ ٹرائنگ سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو میں نے اسی لیے یہ کلر بیل جو ہے یہ ایک اور موبائل میں نکال لیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے کلر بیل اب کیا ہوتا ہے کہ اورنج ریڈ اور پرپل یہ تینوں کلر ساتھ ہیں جو ساتھ ہیں وہ ایک دوسرے کے پرینڈ ہیں اور جو اپوسٹ ہیں وہ ہم سمجھ رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اینے بھی ہیں کیونکہ کارٹتا کون ہے دشمنی کارٹتا ہے تو کارٹنے سے مراد اب یہاں دوستے اور دشمنی نہیں ہیں جس آپ کو سمجھانے کے لیے ایک لیٹل بٹ ایک جامپل دینے کے لیے کلرس کو کلرس سے کس طرح کٹ کیا جاتا ہے اور کلرس کو کلرس سے مکسک کر کے کیسے بنایا جاتا ہے تو یہ ایک آرٹ ہے اور یہ ایک پن ہے اور ہمارا سکین اور ہمارا فریس آپ سمجھ لیجئے کہ ایک درائنگ بورڈ ہے آپ جتنا اچھا جو ہے اس کے اوپر جو ہے درائنگ کرنا جانتے ہوگی اتنی اچھی پینٹنگ بنے گی تو اب کیا ہے کہ اورنگ ریڈ اور پرپر یہ ایک ساتھ ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے یہ پینٹنگ ہے اور ان کے اوپوزیٹ ہیں گرین اور بلو تو یہ ان کے اوپوزیٹ کلرس ہیں اور یہ ہی شئے کلرس ہمارے کلر کریکٹر میں یوز ہوتے ہیں ہماری سکین کے اوپر یوز ہوتے ہیں اب گیالو کلر کو بلو کلر کو کٹ کرنے کے لیے یعنی جو کلر جس کے اوپوزیٹ وہ اس کو کٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے جیسے کیا کہ بلو کلر سے اوپوزیٹ اورنج کلر اب جیسے ہماری ہماری انڈر آئیز ہماری انڈر آئیز ہماری آئیز دو کلر ہمارے دو ترانگ کی بین یا بین یا ہمارے ہماری میر نہیں پوری ہماری آئیز نیچے دارک سکل ہماری آئیز لگنے لگنے لگن لیکن وہ ہوتی ہے بلو اپنے کمپکشن کی فیوا شما ہے carp y Fro мы اس کیاراں کمپک ỉ میرے ایس کر رہےCom چی ساخرہை افراد الی衣 خوبصور lengths جب آپ کو دیکھا دوں گا یہ 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 سب آرہی ہے یہ اورنج نہیں ہے یہ آئیوری میں ہے یہ بہت ایکسٹریم وائٹ کلر کا یہ اس کی کنسیلنگ کیا نہیں یعنی کلر کاریکٹر اسے کنسیلنگ کرتے ہیں جو ہمارے سکر پر دامجز ہوتے ہیں ان کو کنسیل کرتے ہیں اس کو بھرتے ہیں تو ایمین ٹون میں لاتے ہیں یہ ایمین ٹون میں ملتے ہیں یہ ایمین ٹون میں ملتے ہیں 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 جو اورنج پروری آنج کو ہمارے پاسیل کریں تو تجھو اپنے ساتے دا ہماری مشروع ہو جائیں اس کے نصبی طرح کی اتنا ساتے دا ہے سب تجھو رہا ہمارے تریکٹر ہیں جب آپ روزش پروری آئے کیا فرطہ ہمارے پاسیل کرنے سب ہم جو کھریش دائم ہے اورنج کیلے ہو جاتے ہیں تو ہم نے مرد رہا ہمارے پاسیل کریں اورنج کیلے ہو جائیں اسے پر مکسیل کریں گے جب آپ کو مکسیل کریں گے اب میں آپ کو یہ سبجھوں گے تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ریزن ایور پرائز میں ملتے ہیں یا پر اگر آپ یہ نہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں اس میں بھی کلر کریکٹر ملتے ہیں جس میں 508 جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اورنج کلر رو کنسیلر میں لیٹس کی صورت میں ہے اور اسے پر اگرار کلر کریکٹر بول رہے ہیں کچھ لوگ اس کو کموپلاوز بولتے ہیں کچھ لوگ اس کو کنسیلر بولتے ہیں کچھ لوگ اس کو کلر کریکٹر بولتے ہیں ان کا کام یہ ہی ہے کہ ہمارے سکن کے اوپر دارک سپورٹ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو دھبے دھبے تو کچھ لوگوں کو کچھ کو کچھ لوگوں کو جو ہسے ہلاکیں دارک سپورٹ تو اس پر ہم وہ استعمال کرے ہیں اور انڈل اس پر پر کمپلیکشن ہوتا ہے اس کی دارٹ سکل دوتا ہے اس پر ہم dest فصلے ہوں 508 number اور اس کے علاوہ جو بہت دارٹ شید ہوتا ہے جانی جو بہت زیادہ ساملی رنگر پالی لوگ ہوتے ہیں اس پر اس پر لان کے ساتھ کے باتے ہیں اس میں اس پر لکھنا با ہوتا ہے Chinese اور اسی طرح اگر اس کے پر جوڑا سے تو میں اگر ایک سنگل بیس لاؤں گی تو وہ اس میں سے دوسرا کلر شلکے گا وہ کور نہیں ہو پائے گا جب تک ہماری پوری سکن ایک دون پر نہیں آ جائے گی ہم بیسیوز کریں گے تو وہ بیسی دبل لگے گی یا وہ بسکتا ہے وہ گریہ لگنے لگے تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے فیس پر چھائیاں ہیں ایک دانے ہیں اپن پورز کے نشان ہیں اور جو ہے وہ آج سرکل ہیں جو کہ آج کل جو ہے کہ لوگ نیم پوری نہیں کر پاتے ہیں بہت بیسی روٹی لائک چلے گے تو اس کے لئے ہمیں ٹون میں لانے کے لئے اپنا کیموکلاش کرنا پڑتا ہے کلر کرنے پر یوز کرنا پڑتا ہے تو اسی طرح جب ہم ہمارے سکن پر جب ایکٹیو پیمپلز ہوتے ہیں یعنی جو پیمپلز ہمیں نکلیت ہوتے ہیں ان کا کلر ہوتا ہے ریڈ اب ریڈ کے ہم دیکھ رہے ہیں ریڈ کے اپوزٹ کون سا کلر ہے گریڈ تو ہم نے اس طرح کا اس طرح کا کنسیلر اللے پرو کا یعنی یہ پرو کنسیلر ہے اسی طرح میں گریڈ کلر کا کنسیلر ملتا ہے وہ ہم نے بہت زیادہ ہی لگا ہے ہم نے ڈڈڈڈڈ میں اپنے پیمپلز ہوتے ہیں اور اس کو یوٹیو بلند سے بلند کر دینا ہے اور ریڈ کلر کا کنسیلر ہوتے ہیں اسی طرح جن کی بہتکل لائٹ سے نشان ہوتے ہیں داگ دب بھی ہوتے ہیں یہ ویڈڈ کلر کا کنسیلر کنسیلر تو آپ لوگ جب ہم نے کلر کریکشن سمجھ میں آجتے ہیں چاہے آپ میکپ کر رہے ہو چاہے آپ کپڑے کریدنے جائے چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہو آپ کو اس کی سینس آجاتے ہیں اور جب ہم کلر کریکٹر مطلب ہم کپڑوں کی کپڑوں کی کپڑوں کی کپڑوں کی کپڑوں کی بھی ہمیں پیز کپڑوں کی کپڑوں کی کپڑوں کی کپڑوں کی کپڑوں کی لگ تو ہم بے شک ہم اچھا کام کریں گے لیکن ایک جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس رنگ میں کس رنگ کو مکس کرنا ہے کس رنگ کے ساتھ کیسے کھلنا ہے تو وہ اس پینٹن کو بندگاڑ دے گا تو ایک اچھا خاصا چہرا جس کو پتہ نہیں ہے میکپ کرنے کا یا جس کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا چیز پہلے ہی ہی اور کیا چیز بار میں یوز کرنی ہے تو وہ اس اکشی چہرے کے اوپر بھی جب میک اپ کرے گا تو اس کی حالت بری ہو جائے گی اور اگر ایک نومل سب فیس ہے بہت اٹریکٹیو نہیں ہے اور ایک آرٹ کا بندہ ہے یعنی ایک میک اپ آرٹس ہے جس کو اپنے کام کے پوری نولیج ہے تو اس ایک نومل فیس کو بھی جو ہے وہ اپنے کمال سے اپنے میکپ کے کمال سے خوبصورت بنا سکتا ہے تو اس لئے آپ لوگ بودھنا ہو ہماری جو کسوری کلاس ہے یہ بہت ضروری ہے یہ سیکھنے کے لئے کہ ہمیں نیک سٹپ کیا دینا ہے اور ہمیں آراب کسولا سٹپ کیا ہے تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے کلاس میں اور یہ سپس سیکھتے رہنا ہے کسوری کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو جو ہے نیکس کلاس میں پریٹیکل دکھاں گی جو ہے وہ نیکس کلاسوں کو باللکل دکھاں گی جب آپ لوگ بیس کی اوپر باعت کریں گے بمک پر آپ کو تمام جو ہے وہ ڈرپرینٹ بیسی جو ہے وہ اس کے بارے میں مرچ دوں گی اور پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گے کہ اس کو کس محصم میک سترح بس کی ا orang بتا ہے ٹori کس طرح کی بیس کی آتی ہیں تو یہ سارے سٹپس جو ہمیں لیچ گئے کے لیچے تھی یہ ہمیں الس صرف باتوں نے ہی کریں گی صرف بتاؤں گی اپنا 100% آپ لوگ کے اندر انڈیل لے کی کوشش کروں گی جو اسے سیکھ رہے ہیں اس کا فائدہ ہو تو آپ لوگ ضرور دیکھئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے اور مرے ساتھ رہیے آنے والی پھائکلاس کے لئے تینکیو